بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو بیان سامنے ہیں جی اور جس میں وہ چیخ کر چلا کر یہ کہہ رہی ہیں کہ میں عمرہ پر گئی اور میں نے وہاں پر جا کے تصویر بنائی اور مجھے لوگ شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں سب سے پہلے یہ ویڈیو کلپ ملازہ کر لیں رکھیں راکھی ساونت ایکچل میں کہہ کیا رہی ہیں تو دن میں آپ کو مزید اس حوالے سے بتاتا ہوں کہ اس میں کیا حقیقت ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے دیش کو میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ مجھے گالیاں دے رہے ہیں آدھے سے لوگ زیادہ کیونکہ میں نے برکھا پینائے میں مکہ مدینہ گئے میں ایک پویٹر جگہ پہ گئی میں دعا مانگی میں نے روتے روتے ویڈیو بنایا وہاں پہ چھوٹا بچہ سے لے کے بڑے بڑے ہر کوئی فون میں ویڈیو بناتے ہیں آپ جا کے دیکھئے کیونکہ ایک راکھی ساونت نے ویڈیو بنایا تو خود سیلیبرٹی مجھ پر پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں تو ناظرین آپ نے کلپ ملاحظہ کہہ لیے جس میں راکھی ساونت چیک چیک کر کہہ رہی ہے کہ میں نے عمرہ کیا میں مسلمان ہوئی اسلام قبول کیا اور عادل خان دورانی جو ہے وہ میں ان کے ساتھ لائل تھی میں وفادار بیوی ہوں ان کی اور انہیں میرے ساتھ جو ہے وہ اچھا نہیں کیا میرے ساتھ انہیں نے غلط کیا اس طرح سے وہ کافی باتیں کہہ رہی ہیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی تک بھی کچھ لوگ جب وہ راکھی ساونت کو مان نہیں رہے کہ وہ مسلمان ہیں حالانکہ وہ اسلام قبول کر کے باقاعدہ طور پر عمرہ کی سعادت بھی حاصل کر چکی ہیں اور انہوں نے یہ ویڈیو بیان دیا ہے اور اس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ عادل دورانی نے یہ شرط رکھی تھی کہ آپ کو میرے ساتھ نکاح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو سب سے پہلے مسلمان ہونا پڑے گا جس کے وجہ سے میں نے اسلام قبول کیا اور انہوں نے کہا کہ میں غرق ہو جو میرا جہاز کرجے اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو میں لائل تھی میں وفادار تھی اور عادل خان دورانی کی وفادار بیوی تھی عادل خان دورانی نے میرے ساتھ غلط کیا یہ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں جی راکھی ساونت ہے جو کہ انڈین ایک مشہور ایکٹرس ہیں اور ابھی تک لوگ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈراما کوئین ہیں اور ان کی بعد میں کوئی سچائی نہیں ہے راکھی ساونت جھوٹ بول رہی ہیں جس طرح سے آپ راکھی ساونت کے لباس بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے لباس زیبتن کیا ہوا انہوں نے مکمل جو ہے وہ اپنے آپ کو کور کیا ہوا ڈھامپا ہوا ہے تو یہ ایک چیز کا ثبوت ہے کہ راکھی ساونت نے واقعی اسلام قبول کیا اور انہوں نے واقعی عمرہ کی سعادت آصل کی اور جس طرح سے وہ کہہ رہی ہے کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھے اللہ تعالی مار دے میرا اللہ تعالی مجھے مار دے تو یہ ہے وہ الفاظ یہ وہ ایموشنل ورڈز ہیں راکھی ساونت کے جو کہ ان کے دل سے نکل رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں باقی آپ کی جو بھی رائے جو بھی سوچتے سمجھتے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے ظاہر ضرور دیجئے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ایم بی پاکستان کو سبسکرائب کرلے بیل آئیکن دبالیں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ دیں انٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ